فصل بازار میں نہیں بھیجیں گے کسان اپنے اتپاد فصل سبزی شہر میں بھیجنے کے بدلے گاؤں میں ہی بھیجیں گے کسانوں کے اس فیصلے سے شہری اپنے بھوکتاؤں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسان کرفیو کا جائزہ لیا زینیو سموہ دادا ہرنیک سنگھ نے اور کسان نیتا امر سنگھ سے بات چید بھی کی راجستان کے شری گنگا نگر میں آج کسانوں نے کسان کرفیو کا اعلان کر دیا ہے اس وقت لگ بگ صبح کا سمیہ ہے اور کسانوں نے جو پنجاب سے راجستان کی طرف جو سادو والی ہے وہاں پہ اپنے جو ہے سبجی کی جو ایک طرح سے دکانے کہہ سکتے ہیں وہ لگا لی ہیں اور انہوں نے شہر کی طرف جو سبجیاں جانے والی ہیں ان کو اور جہاں دودھ جو شہر کو سپلائی جانے والا تھا اس کو روک دیا ہے آپ جیسے دیکھ پا رہے ہیں کہ اس وقت کسان جہاں پہ کانٹے کے اوپر اپنی جو شہروں سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ اس کی خریدداری بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ جو کسان کرفیو کے نیتہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں عمر سنگھ جی ہمارے ساتھ ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کیسے آج آپ نے اس کی شروعات کی ہے اور کیا کیا اس کا ملکل کسان کو جو واضب دام نہیں مل رہا تھا اسی کو لے کے کسانوں میں روش تھا انہوں نے فینسلہ کیا کہ کسی بھی پرکار کا ہم پریشانی نہیں روڈ نہیں جام کریں گے لیکن ہم اپنی اوپس یہ وہ شہر میں نہیں لے کے جائیں گے اسی کے تحت ہم نے آج ایک جون سے لے کے دس جون تک فینسلہ کیا ہم اپنی اوپس گاؤں میں ہی بیچیں گے جو کسان کی اوپس باجار میں مارکٹ میں جاتی تھی تو سرکار اس سے آرٹ لیتی تھی کہیں نہ کہیں سرکار کی جو انکم ہوتی تھی کسان کے دوارہ وہ ہم نے ایک بار بند کر دی ہے لگاتار ایک جون سے دس جون تک ہم یہاں بیچیں گے تو سرکار کو کافی بڑا گھاٹا ہوگا اب آنے والے ہی سمیہ میں پتہ لگے گا کہ آج سے جو کسان کرفیو گنگا نگر میں شروعات ہوئی ہے اس کا سرکار تک کیا اثر پہنچتا ہے ہرنیک سنگ جی میڈیا شری گنگا نگر تو کسانوں کا آج سے کرفیو جاری ہے ان کا صاف کہنا ہے کہ پھل ہو یا سبزیاں یا پردود شہروں تک اسے پہنچنے نہیں دیا جائے گا اور اس لیے اس کے چلتے شہر واسیوں کو دکھتیں آ سکتی ہیں سبزیوں کے دام میں کئی لاکھوں میں ابھی اس سے اچھال دیکھا جانے لگا ہے کالا بازار کرنے والے جو گروہ ہیں کالا بازار یہ وہ بھی کافی سکریے ہو گئے ہیں ایک جون سے دس جون تک کسانوں کا یہ کرفیو ہے جس کے چلتے تمام کھانے پینی کی جو سمگری گاؤں سے شہر آتی تھی اسے پوری طریقے سے بند کر دیا جائے گا سوامی ناتھن آئیوک کی سفارشوں کی مانگ کو لے کر یہ سب ہی اس وقت آندولن پر ہے ایک سے دس جون تک کسانوں کا یہ کرفیو جاری رہے گا تو کسانوں کی فصل پر نیونتن سمرتن مولے کی مانگ تیہ کرنے کی کسان آواز اٹھا رہے ہیں گاؤں میں ہی کسان اپنی فصل بیچیں گے شہروں تک اس کو جانے نہیں دیا جائے گا آج سے یہ کرفیو جاری ہے کسانوں کا ایک جون سے دس جون تک کسانوں کی یہ ہرتال رہنے والی ہے کسانوں کی فصلوں پر نیونتن سمرتن مولے کی مانگ کی جا رہی ہے جتنے بھی اتپاد ہیں فصل پھل سبزی دودھ اسے شہر کو سپلائی نہیں کیا جائے گا گاؤں میں ہی اسے بیچیں گے اور جو تصویریں شریگنگا نگر سے ہم آپ کے دکھا رہے ہیں وہاں پر گاؤں میں ہی اس ونڈی کو لگایا گیا ہے شہر تک جانے نہیں دیا جا رہا یہ آپ کو سنواتے ہیں لوگوں کی کیا پتک ریا ہے بجار سے کافی کم ریٹ میں جیسے ریڈی دکان والوں سے کافی کم ریٹ میں یہاں پہ کسان سمان بیٹرے بجار سے سختہ مل رہا ہے سبجی منڈی میں تو پورا آلتا ہے جی پانچ آر دن پہلے پانچ روپے کلو توری پانچ منڈی یہ کسان کی پیسے نہیں پورے ہوتے جب مرچ کی جیسے تڑھائی ہے سر دو روپے کلو تین روپے کلو تڑھائی ہوتی ہے مرچ وہاں بجار میں بگتی ہے جی چار روپے کلو پانچ روپے کلو اور جمیدار کے پدلے میں تو کچھ بڑھتا نہیں ہے سر وہ بانی آگے بیچتا ہے بیس روپے کلو کسان اک روشی تھا دیشوی اپی کال تھی اور اس کا پرچار پورا ہو چکا تھا کسان سڑکوں پر آ چکا ہے لیکن ایک خوش کی بات ہے کسان اپنا مال خود بیچنے لگ گیا ہے میں سے سرکار کو یہ دنے دھتے ہیں سرکار بیچولیوں ختم کرے ہمیں واجب دام دے کسانوں کو کسانوں کو لوڑ سے بسے